بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ وآلہ حبیبہ محمد علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ وآلہ حبیبہ محمد علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ وآلہ حبیبہ محمد علیہ وآلہ حبیبہ محمد علیہ وسلم اوپر اشارہ کر رہا ہوں میں تو پیارے بیٹے وہ ولا گنگوں کی جو ماں ہوتی ہیں گنگوں کی ماں وہ گنگوں کی اشارت کو سمجھتی قریبہ کوئی شاہی سمجھ نہیں آتے میں جگہ میں کیا تاؤں کہ وہ آڈیو بنا لے وہ ویڈیو کو چھڑنے آ جاتی ہے بتاؤ یہ کوئی وقت ہے چھڑنے کا وقت کانچ آ رہا ہے اور زندگی کیسے گزر رہی ہے کام کے اوپر توجہ نہیں رہتی انسان ہر وقت کنفیوز رہتا ہے جبکہ ہماری نظر ہوئے سیلف کانفیڈنس انسان کو سیلف کانفیڈنس ہونا چاہیے اسے پتا ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں اور کیا نہیں کر رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کوشش تو انسانوں کی یہی ہوتی ہے کہ وہ جو سمجھتے کہ اچھا ہے وہی کرتے ساری زندگی اسی طرح جو پروفیشنل پروفیشنل کو اختیار کیا جاتا وہ بھی جس کی جو کپسٹری ہوتی جسے جو اچھا لگتا وہی سمجھتا کہ یہ ہمارا کام ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حبیبہ محمد علیہ وسلم نئے جو موبائلز ہیں ان کے لینے سے پتا لگا کہ اگر ہم لائٹنگ پر زیادہ توجہ نہ دیں ہم موبائلیں کبھی ہم نے سعودیہ میں دیکھا تھا لیکن حمد نہیں ہوئی چونکہ وہ اتنا مشہور نہیں تھا اتنا معروف نہیں تھا جبکہ یہ جو ہم نے ہواوی نووہ ای تھری لیا اور اس کا ریزرٹ دیکھ کے باقی سارے ریزرٹ ایون آئی فون جو وہ ٹھیکا لگنے لگیا یعنی زندگی میں بھی اگر رنگ نہ ہو اور ویڈیو میں بھی اگر کوالٹی نہ ہو تو جینے کا کیا فائدہ تو جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے چہرے نورانی ہو جائیں پہلے ہم کہا کرتے تھے کہ اچھی سی لائٹ لے لیں اور اچھا سا موبائل لے لیں آپ صرف اچھا سا اگر موبائل لے لیں گے آپ تو آپ کے چہرے پر نور ہوگا اور ہر آدمی آپ کو یہ سمجھے گا کہ یہی اصلی پیر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لیے بھی شادی کرنے سے پہلے ویڈیو اور فوٹو پر بلیو نہیں کرنا ہے بلکہ لڑکے کو اور لڑکی کو پرسنلی دیکھنا ہے ملنا ہے چونکہ یہ ویڈیو اور فوٹو گرافی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے ایون وائس بھی آواز کو بھی ڈوپلیکیٹ کیا جا سکتا ہے اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ وآلہ حبیبہ محمد علیہ وسلم پڑھنے اور پڑھانے کی یعنی علم سیکھنا چاہیے علم حاصل کرنا چاہیے تعلیم حاصل کرنے چاہیے لیکن تعلیم کے ساتھ تربیت بہت ضروری چیز ہے تربیت یعنی جینا کیسے چاہیے چلنا کیسے چاہیے بات کیسے کرنی چاہیے گفتگو کیسے کرنی چاہیے بیٹھنا کیسے چاہیے کھانا کیسے چاہیے کھانے سے پہلے ہاتھ کیسے دھونے چاہیے تو چونکہ یہ سارے کام نارملی ٹیچرز یا ماں سکھاتی ہیں اب یہ کام پیروں کو بھی کرنا پڑ رہا ہے ہائے 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 اور پیرنٹس اپنا کام صحیح سے کرتے تو ٹیچرز کی زندگی تھوڑی آسان ہوتی اب ٹیچرز جب زیادہ محنت کرتے تو ظاہر ہے ان کی کمر بھی دوری ہو جاتی اور یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے ٹیچرز کی لائف کو سٹیڈی کرنا ہو پڑنا ہو تو ٹیچرز سے انٹریویو نہ کریں بلکہ اس شہر کی اس ملک کی سڑکوں کو دیکھ لیں اگر سڑکیں ٹھیک ہیں تو سمجھ لیں کہ یہاں کے اسادزہ اکرام بھی ٹھیک ہیں اور اگر اسادزہ اکرام ٹھیک ہوں فٹ ہوں پروفیشنلی بھی اور فنانشلی بھی تو پھر قوموں کی قسمت بدلتی ہے چونکہ وہی تو ہیرے موتی تیار کرتے ہیں وہی تو کنگ میکر ہوتے ہیں لیکن اگر ٹیچرز ہی بچارے ان کے گھر کا قرائے آؤں ان کے رنگے سینے کا اور ان کے جیسے بھرنے کا جی فرمائیں کیا چاہیے آپ کو دبا پورا دے رہتے ہیں تو ہمارا سارا فوکس ایک ہم بھی لے لیں ہمارا جو سارا فوکس ہے وہ ہے صفائی کے اوپر یعنی اب آپ نے دیکھنا ہے کہ صفائی کہاں سے شروع ہوتی ہے کہاں سے شروع کرنا ہے تو جیسے یہ جو انسانی وجود ہے پہلے اس کی صفائی کرنے چاہیے پھر جہاں جیسے کہتے ہیں کہ کتا بھی بیٹھتا ہے تو وہ دم کنچل مار کے بیٹھتا ہے یعنی وہ صفائی کر کے بیٹھتا ہے ہوتا کیا ہے کہ جیسے کیلہ تو اندر اور چھلکہ باہر اسی طرح کنوں اندر اور چھلکے باہر اسی طرح ممپلی اندر اور ممپلی کے چھلکے باہر تو یہ جو پراپر ڈسپوزل ہے اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر جگہ جگہ آپ کو گند ملے گا ایون لہور کو خوبصورت شہر بنانے کے لیے وہاں کی اتزامیاں کوشش کر رہی ہے لیکن وہ کام کرنے والا عملہ ہے اصل میں وہ تھک چکا ہے صفائی کر کر کے بھی ہم نے ایک سینیٹری اسپیکٹر سے بات کی کہ یہ اتنا گند کیوں ہوتا ہے جبکہ لوگ بڑھتے جا رہے ہیں تو لوگ کو اپریٹ کریں اور لوگ صفائی کریں وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر صرف جتنے بھی زیادہ میجورٹی لوگوں کی ہے وہ گند ڈالنے والے ہیں گند پھیلانے والے ہیں صفائی کرنے والا عملہ جائے وہ بھی صفائی کر کر کے تھک جاتا ہے چونکہ وہ ابھی صاف کر کے جاتا ہے سٹریٹ کو اور تھوڑی دیر میں پھر وہیں پہ گند پڑا ہوتا ہے تو جو اثر تو تربیت ہے منیجمنٹ ہے تو اب چونکہ ہمارا جو کہنے سارا فوکس ہے وہ سینیٹیشن پر ہے گو کے سعودیہ بہت اچھی جگہ ہے اور بہت مینت وہاں کی گورنمنٹ کرتی ہے لیکن گند پھر بھی نظر آتا ہے چونکہ شہری وہاں پر بھی کہلیں انٹرینڈ ہے وہاں پہ بھی بلکل پاکستان والا ہی حساب نظر آتا ہے چند شہر انہوں نے سبھال لیے خوبصورت بنا لیے تو اب آپ نے دیکھ رہا ہے کہ آپ کیا صفائی کرنے والے بنتے ہیں جیسے ہمارے کچھ دوست ہیں وہ دو دن کے بعد تین دن کے بعد چار دن کے بعد شیف بناتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں ہمیں وہ لگانے سے شیف کرنے سے تکلیف ہوتی ہیں تو اپنے آپ کو سٹرونگ بنائیں اگر داڑی رکھنی ہے تو پھر داڑی رکھیں اور اگر شیف کرنی ہے تو پھر صحیح سلکے سے کریں تو ہمارا تو دن تھا کہ یہ جو تھوڑے سے پیسے تو لگے یہ چیز بن جائے گی تو اس کو بھی ایک دفعہ پھر اس طرح لگواتے ہیں ہمارے دوست ہیں وہ بھی بیزی ہیں اور ہم بھی بہت ایزی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ صفائی کے ساتھ ساتھ یعنی پہلے تو اپنے دماغ کی صفائی کرنی ہے ایک یہ کام ہے کہ خود سے صفائی کی جائے لیکن زیادہ تری ہوتا ہے کہ بیوٹی پارلر چلے گئے اور وہ جو سالونز ہیں سودیا میں اور جو گرف سکیٹس ہیں وہاں پر ان کو سالونز کہتے ہیں اور وہاں پر یہ سارا کام ہوتا کہ وہ فیشیل بھی کرتے اور پتہ نہیں ایک ہی اس سٹنگ میں دو تین دفعہ آپ کو نہلا بھی لیتے کبھی کچھ لگاتے کبھی کچھ لگاتے لیکن اگر ہمیں باہر کے چیرے کو فٹ کر بھی لیا اور اندر وہی کالے داغ اور دھپے رہے تو ایسے جینے سے ہم باز آئے اللہ衛 اصل تو اندر کو صاف کرنا اور اندر کے صاف کرنے کے لیے جو ڈیٹائچنٹ ہے وہ دروت پاک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ اللہ حبیب محمد علیہ وآلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ اللہ حبیب محمد علیہ وآلہ پریشان ہاں لوگ اپنوں کے سطائے ہوئے ایک تو ہوتا ہے نا پیروں کے سطائے ہوئے کچھ وزیروں کے سطائے ہوئے کچھ علماء کرام کے ستائے ہوئے اور کچھ اپنوں کے ستائے ہوئے کچھ بیگانوں کے ستائے ہوئے دنیا سب تنگ ہے اور پچھتانا تو ان کو بھی پڑے گا جب جنت میں چلے جائیں گے اور یہاں پر بھی وہ لوگ پچھتاتے رہتے جن کے پاس دولہ زمینے جدادیں سب کچھ ہے پھر بھی پچھتاتے کیوں وہ بیوی جو ہے وہی بھی کابو میں آتی تو جب تک گھر کا سکون نہیں ہوگا من کا سکون کان سے آئے گا تو جو لوگ بیمار ہیں اور دوائیاں کھاتے ان سے گزارش کر دیتا ہوں کہ اگر وہ بیماریوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے کیا کرنا چاہیے جتنے پیسے آپ نے دوائیوں پر خرص کرنے ہیں اور چونکہ پاکستان کی تو تقریباً سیونٹی یا ایٹی پرسنٹ جو دوائیاں ہیں وہ نکلی ہیں دو نمبر کی تو ان سے فائدے کی بجائے نقصان ہوگا تو یہ جو نکلنا ہے بیماریوں سے اور اللہ سبحانہ وتعالی کو خوش کرنا ہے اس کا ایک آسان حال ہے جو ہم نے بھی کیا کہ بس کھانا پکائیں اور لوگوں کو دعوت دیں لوگوں کو کھلائیں اب یہ بھی پتہ لگ گیا کہ جیسے ہمارے جو ایکسپیرینسیز ہیں ان سے بھی آپ نے فائدہ اٹھانا ہے کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تو کسرت سے پڑنا ہے جب آپ لوگوں کو دعوت دیتے کہ آئیں یہاں پر ہم ذکرِ الٰہی کریں گے محفل سے جائیں گے تو لوگ ایوائیڈ کرتے ہیں اور لیکن جس طرح ہم نے طریقہ کار نکالا کہ ہم پارک میں چلے گئے وہاں بن بلائے مہمان تھے دو تین سو چار سو بندہ تھا خود با خود جتنی دیکھیں تھی جب تک وہ چلتی رہیں لوگ آتے رہے کھاتے رہے تو جنہوں نے بیماریوں سے نجات حاصل کرنی پریشانیوں سے نکلنا وہ بس ایسے ہی پارک میں چلے جائیں اے وائیڈ نہ کریں لوگوں سے بچے نہیں ہو یہ رہا ہے لوگوں کا یہ دن کرتا ہے یہ ڈیمانڈ بھی آتی کہ یعنی آپ کو بھی ہسی بھی آئے گی اور خوشی بھی ہوگی کہ ایسے لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کو منسلوہ ملے منسلوہ جو ہے یہ اوپر سے آسمان سے پکا پکایا کھانا آیا کرتا تھا کوموں کے لیے کومہ نے اسے پسند نہیں کیا روز نئی ڈیشوں کی ڈیمانڈ کرتے رہے اور ناشکری کی تو وہ منسلوہ بند ہو گیا آج بھی مسلمانی سٹیج پر آ گیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ کم از کم ایک کلو فریش تازہ دودھ ملے روزانہ بیٹھ کے کھائیں اور بس اللہ اللہ کریں باتروم اٹیج ہو کمرے کے اندر کوئی ڈسٹرب نہ کریں کوئی فون کال نہ آئے بس یہ چوبیس گھنٹے میں یہ کھانے شانے چیزیں اور ہر ہفتے کپڑے دھلے ہوئے مل جائیں لانڈری جیسے ہوتل میں ہوتا ہے نا عام طور پر اگر آپ کسی بھی بڑے ہوتل میں چلے جائیں گے تو وہاں ایک بیل دیں گے تو وہ روم سروس والی آ جائیں گے ان سے جو بھی آپ چاہیں گے کپڑے دھلوالے جو آرڈر کریں گے تو اس کے لیے محنت کرنی پڑھ کوئی شخص یہ خواہش کرے کہ خود سے ایسا ہوتا چلا جائے کہ کوئی آپ کو ایسا کر دے تو اس کے لیے بھی ایک حل بتا دیتا ہوں کہ اگر اپنی اولاد آپ کے لیے ایسا کر سکتے کہ جو لوگ چالیس پہتالیس یا پچاس سال تک کماتے رہے بچوں کو پالتے رہے اب جب بچے بڑے ہو گئے انہوں نے کمانا شروع کر دیا تو وہ اپنے والد کی یا والدہ کی یہ خواہش پوری کر دیں کہ گھر میں ایک کمرہ انہیں دے دیں تین ٹائم کا کھانا دے دیا کریں اٹیچ بات ہو ان کے اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے کی ضرورتیں پوری کریں تاکہ وہ اپنی آخرت کو اچھا کرنے اور اللہ لکھا ورنہ یہاں پر ایسا ہو رہا ہے کہ نوے سال عمر ہو گئی ہے پھر بھی وہ مزدوری کرنے کو سوچ رہا ہے نوکری تلاش کر رہا ہے انسان کا نہ پیٹ بھرتا ہے نہ نیت بھرتی ہے اسی لئے ہم آپ سے چاہتے سوچیں آپ نے پال رکھیں اس کو خالی کریں یہ دیکھیں یہ جو گلاس ہے اس میں پانی ہے اور اس میں بھی اگر آپ دوب ڈالیں کوئی بھی اچھی چیز ڈالیں تو وہ پانی پانی ہو جائے گی اس کا جو ٹیسٹ ہے ختم ہو جائے گا تو پانی پی لیتے ہیں تاکہ غصہ جائے وہ ختم ہو جائے جب غصہ آئے تو پانی پی لیا کریں یا ایسے کروٹ لے لیا کریں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر اس سے بھی غصہ کو کمی ملے گی نمی ملے گی تو غصہ نہیں کرنا جو ہماری گاڑی میں بیٹھے ہیں وہ بولنا سیکھیں گفتگو کرنا سیکھیں اور بچوں کو تقریباً آدھا گھنٹہ بٹھا کر روزانہ ان کی تربیت کریں چل کے دکھائیں کہ اچھا سلیکے والا انسان یعنی افسر ٹائپ بندہ چلتا کیسے ہے یہاں تو چلنے ہی نہیں آتا گھر سے نکلیں گے تو آواز مارکیٹ میں جا رہی ہوتی کہ فلانی باجی آ رہی ہے چونکہ اس کے جوتوں کی آواز وہاں بھائی بھائی نے پہچانے ہوئی ہے دکان پر مارکیٹ جتنی مرضی دور ہو جوتوں کی آواز وہاں جاتی ہے تو چلنا ہی نہیں سکھایا کسی نے پھر چلتا اس طرح ہے جیسے گھنڈا چلتا ہے جبکہ چلنا تو چاہیے سلیکے سے بارروب شخصیت کے طور پر تو بھاراں اب ہم آہستہ آہستہ آپ کو سکھاتے رہیں گے کہ جینا کیسے چاہیے اور پھر مرنا کیسے چاہیے چونکہ بعض دوست ایسے ہماری ذہنگی میں آئے آج پتہ نہیں ہم نے آپ کو گانا نہیں سنایا نا ابھی تک تو اندر آگ لگی ہوئی ہے کیونکہ گانا نیا سا آجائے آپ کو سنا دیں لیکن ایک گانا سنا دیتے ہیں آج بائی موسم گیا وہ بہت بڑا آشتانہ ہے یعنی اگر ہم باہر بیٹھیں گے اسلام آباد میں تو بالکل آشکوں کا سمعزاد بنا ہوا ہے موسم بھی مزے لے رہا ہے خود بھی مزے لے رہا ہے اور درخت جویں وہ جھوم جھوم کر کہہ رہے ہیں بہاروں پھول برساؤ میرا محبوب آیا ہے تو اب یہ جو درخت جھوم رہے ہیں نا خوشی سے اس لیے کہ وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہم ان کو دیکھ رہے ہیں آئے آنکھیں چار ہو رہی ہیں ہماری تو اللہ فضل کر دیں اور وہ جو ہے کہ عشق سچا ہے تو پھر وعدہ نبھانا ہوگا اور آپ کو سر کے بل چل کے آنا ہوگا اس لیے کہ ہم سے ہر آدمی نہیں مل سکتا ہے یہ آپ نے سمجھنا ہے جو لوگ مل کر بھی نہ ملے اور چھوڑ کر چلے جاتے ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ ہمارے لائک ہی نہیں تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اللہ سے مانگ لیں اور دورانے تلاوت مانگ لیں چونکہ ابھی ہم تلاوت شروع کریں گے اور اب جو ہمارا فارمٹ طریقہ کار مان رہا ہے کہ پہلے ہم ایمینٹ آکشو جب دل کرتا تھا کرتے تھے تلاوت سب سے پہلی فرسٹ پریوریٹی تھی فرسٹ پریفرنس تھی ہماری کے پہلے تلاوت کرتے ہیں لیکن اب ضروری ہو گیا کہ پہلے آپ سے یہ آنکھیں چار کر لیں اور پیار کی باتیں کر لیں پھر تلاوت کریں گے چونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ تلاوت کے فائدے کی آئیں لوگ یہ سمجھتے کہ شاید یہ کوئی عادت بن چکی ہے عادت نہیں ہے ہمیں پورا بھروسہ اور پورا یقین ہے ہمارا ایمان ہے اور ہمارا ایکان ہے کہ ہماری تلاوت سے پوری دنیا میں امن قائم ہوگا جتنے مرضی بڑے لڑکو جمجو اور آ جائیں انشاءاللہ ان کے دنوں میں بھی نرمی پیدا ہوگی ان میں بھی انسانیت آئے گی وہ بھی انٹوسے کا خیال کرنے والے بنیں گے تو اب چلتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ آپ تیاری کر کے پانچ سات منٹ میں آ جائیں گے پھر تلاوت سنیں گے اور اللہ سے ڈائریکٹ مانگیں گے اگر ہم تلاوت کر سکتے اور آپ نے تو صرف سننا ہے اور سن کے اللہ سے مانگنا ہے تو بس اپنی جھولیوں کو بھر لیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہماری طرف لگانے کی بجائے تلاوت کی طرف لگائیں اللہ والے بہت ہیں دنیا میں لاکھوں لوگ اللہ والے بیٹھے ہیں مسلمان تو تقریباً سوہ عرب یا دو عرب ہیں کر کیا رہے ہیں روٹی کپڑے مکان کی جس تجو میں صبح سے شام تک تھکے ہارے مانگے آتے اور کھانا کھانے کی بھی ان میں حمد نہیں ہوتی اور ایسے ہی بھوکے پیٹ سو جاتے پھر اٹھتے تو پھر بھاگم بھاگ لگا دیتے تو اب تو چھوٹیوں کو بھی پر نکلنے لگ گئے موسم ایسا آ رہا ہے کہ چھوٹیاں جو ان کو پر لگ جاتے پھر وہ پروانے بن جاتے پھر تھوڑی دیل میں مر جاتے بس زندگی اسی کا نام ہے جیو تو شیروں کی طرح مرو تو شیروں کی طرح تو شیر اور شیر نہیں کا وہاں پر یہ نہیں ہوگا اور ایڈنٹیٹی کارڈ چیک نہیں ہوگا آخرت میں وہاں عمال دیکھے جائیں کس کی کیا نیت تھی کیا طریقہ تھا اور طریقہ ایک آپ جینے کا وہ ہونا چاہیے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنایت فرمایا تو تینکی ویری مچ تیاری کر لیجئے ہم آئے کے آئے دوبارہ چلتے ہیں سنبیت کے ساتھ کہ اب آپ اپنے آپ کو بہتر سے بہترین انسان بننے کے لیے پوشن رہے ہیں جزاکر اللہ کرتے ہیں تینکی ویری مچ السلام علیکم ورحمت اللہ